دوستو کنگلی باگے کا آنے والا اپیسوڈ کا پھر زیادہ دلچسپ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں سوریہ پہنچ چکا ہے جیل کے اندر اور یہ چیز پور پریوار کو پتہ لگ چکا ہے نیو جی میں بھی آ چکا ہے کہ لوترا پریوار کا چسم و چراک سوریہ اس سمیں جو کی جیل کے اندر پہنچ چکا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارپیٹ کے آروپ میں گیا ہے کیونکہ راجویر کی فائٹ ہوئی تھی لیکن دوستو راجویر کی بات کی جائے تو راجویر سے پریتہ نے پوچھ لیا ہے کہ راجویر کہاں پر ہو جس کے بعد میں راجویر نے بتا دیا ہے کہ اس کے مارپیٹ ہوئی تھی جس کے کارن وہ جو کی اس کے پنگا ہو گیا تھا اور وہ کھانے کے باہر آ چکا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کی کہانی یہی سمپ نہیں ہوتی ہے بلکہ کہانی میں ابھی اصلی ٹوش توانا باقی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اپنی موم کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے راجویر اور راجویر نے بول دیا ہے کہ کیونکہ اب اسے راجویر یہ بھی پتہ لگنے جا رہا ہے کہ آخر یہ ہے کون کیونکہ دوستو ابھی تک پتہ نہیں تھا راجویر کو بھی پتہ لگنے جا رہا ہے کہ سوری ایم کسی اورگنیبل کی لوترا پریوار سے ہی ہے اور لوترا پریوار نے کیا کچھ کیا تھا یہ بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ لوترا پریوار سے اس سمیں پوری ٹکا لیتا ہوا نظر آنے والا ہے راجویر کیونکہ راجویر اس سمیں اتنے جدہ گرم ایجاز میں نظر آ رہا ہے بہت ہی جدہ کیونکہ اس نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن میں کسی سے ہار نہیں مانوں گا تو مطلب نہیں مانوں گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہانی ہی سماپ نہیں ہوتی ہے بلکہ کہانی میں اصلی ٹوشٹ آنا تو ابھی باقی ہے اور اصلی ٹوشٹ کا آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے کیونکہ اصلی ٹوشٹ تھوڑا گنے نہیں ہے بلکہ اس سمیں سب لوگ بہت زیادہ حیران بھی ہیں کیونکہ کہانی ہی کچھ ایسی ہے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع بتائیے گا کیسے لگی میری ویڈیو دینکی شو مز سپورٹ کے لیے